اید ہو پارٹی ہو یا کوئی ویڈنگ فنکشن ہو بلیچ اور فشل تو ہر لڑکی نے کرنا ہوگا اور اسی بلیچ یا فشل کے لیے ہم کافی سارے پیسے ویسٹ کر دیتے ہیں پالرز میں جا کے تو آج وہی پالر سیکرٹ بلیچ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں یہ بلیچ ایسی ہے کہ جو ہر سکن ٹائپ کے لوگ لگا سکتے ہیں چاہے آپ کی سکن جتنی بھی سینسیٹیو ہو آپ اس بلیچ کو اپلائی کر سکتے ہیں پالر کی سیکرٹ ٹپس اور ٹرکس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ پالر میں آپ کی سینسیٹیو سکن کو بچانے کے لیے کس طرح سے بلیچ لگائی جاتی ہے چلیں جی تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم اپنی فائٹنگ بلیچ میں نانا سٹارٹ کرتے ہیں اس میں میں استعمال کرنے والی ہوں بلیسو کریم بلیچ جو مارکٹ میں ہر جگہ آویلیبل ہے آپ کہیں سے بھی اسے لے سکتے ہیں بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آپ نے دھیان سے دیکھ لینا ہے کہ اس میں میں نے کیا کیا چیزیں ایڈ کی ہیں جس سے آپ کو سیم پالر جیسا ایفیکٹ ملے گا اور اس سیٹ پر اسپیشلی میری ریکمینڈیشن پر آپ یہ بلیچے ایک دفعہ کر کے دیکھیں آپ کو پالر جانے کی کب بھی ضرورت نہیں پڑے گی ہم سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں اس میں تین چمچ کے قریب بلیچ یہ بلیسو کی بلیچ میں یوز کر رہی ہوں تین چمچ میں اس میں ڈالوں گی اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تین چمچ بلیچ میں اس لیے ڈال رہی ہوں کیونکہ میں اس کو اپنی ہینڈ اینڈ فیٹ کے لیے بھی بنا رہی ہوں اور اسی کو میں فیس پر اپلائے کروں گی اگر تو آپ نے جسٹ فیس کے لیے بنانی ہے تو آپ کی ایک چمچ بلیچ بھی کافی ہے اس کے بعد ہم اس میں بلیسو کریم بلیچ کا ہی پاودر ایڈ کریں گے پاودر کے کونٹیٹی آپ دیکھ لیں میں کتنی ایڈ کر رہی ہوں اتنی ہی کونٹیٹی آپ نے پاودر کی ایڈ کرنی ہے زیادہ پاودر ہم نے نہیں ڈال کیونکہ اسی کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے اپنا گولڈن پرل کا وائٹننگ پاودر جو کہ وائٹننگ کے لیے امیزنگ ورک کرتا ہے اور اسی کو پاودر میں یوز کیا جاتا ہے آپ کو اچھی سی وائٹننگ ایفیکٹ دینے کے لیے اسی لیے ہم اپنی ہاف کونٹیٹی ڈالیں گے بلیسو پلیچ کریم کے پاودر کی اور ہاف ہی ہم ڈالیں گے گولڈن پرل وائٹننگ پاودر کی ان دونوں پاودرز کو ایڈ کرنے کے بعد اگر جن کی سکن سنسیٹیو ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس میں 3 ڈرابز ڈال لینے ہیں لوشن کے نیویا لوشن ہو جائے پونٹس کا لوشن ہو جائے جو بھی اچھا سا لوشن ہے آپ کے پاس اس کے آپ نے 3 ڈرابز ایڈ کر لینے ہیں اس سے آپ کی سکن پر بلکل جلن نہیں ہوگی اور آپ کی سکن پر کوئی ریشس نہیں ہوں گے یہ ہی سیکرٹ ٹیپ سپولرز میں بھی استعمال کی جاتی ہیں تاکہ آپ کے فیس پر بلکل ریشس نہ ہو ریڈنس نہ ہو اور آپ کے فیس پر بلیچ کا اچھا سا ایفیکٹ بیا جائے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے 2 وائٹننگ کیپسلز وائٹمین ای کے یہ کیپسلز ہیں وائٹننگ کیپسلز اور یہ آپ کو ایزیلی مارکٹ سے مل جائیں گے اگر آپ کو یہ گرین کلر میں نہیں مل رہے تو آپ کو ایک بلو کلر کے وائٹننگ کیپسلز میڈیکل سٹور سے مل جاتے ہیں اگر آپ کو وائٹ کلر کیپسلز مل جاتے ہیں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ سب کا سیم ریزلٹ ہے دو کیپسلز ہم اس میں ڈالیں گے اس کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد اس طرح سے آئیے ایک فارمی سے ٹیکسٹر میں آ جائے گی اب ہم اس کو اپلائی کر کے بھی دیکھیں گے اور وہ بھی میں آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کروں گے کہ اس طرح آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے بلیچ اپلائی کرنے سے پہلے ہم نے لے لینی ہے ویزلین پٹرولیوم جیلی اب جن کی سینسیٹیف سکن ہے یا جن کو پیمپلز کا ایشو ہے یا کسی کو ایک پیمپل بنا ہوا دو پیمپل بنے ہوا یہ جہاں پہ آپ کو کہیں ایسے ہے کہ آپ کو کہیں فیس پہ کوئی کٹ لگ گیا ہے کوئی زہم کا نشان ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس جگہ پہلے ویزلین لگا لینی ہے اور اس کے بعد بلیچ اپلائی کرنی ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو بلیچ ہے وہ بلکل بھی اس جگہ پہ ورک کرنے ہی کرے گی اب یہ میرے نوز کے پاس میرے بیٹے نے کھیلتے ہوئے مجھے ایک چوٹ لگا دی تھی اور اب میں اس کے اوپر بلیچ اپلائی نہیں کروں گی کیونکہ اگر میں اس پر بلیچ لگاؤں گی تو یہ زیادہ حراب ہو جائے گا تو میں کیا کروں گی اس کے اوپر میں ویزلین لگا لوں گی اب ویزلین لگانے کے بعد جب میں بلیچ اپلائی کروں گی تو اس طرح پہ بلیچ لگ بھی جائے گی میری چوٹ کو بالکل بھی افیکٹ نہیں ہوگا اور اس کا کوئی نشان نہیں بنی گا اسی طرح جہاں جہاں پہ آپ کے فیس پہ اگر کوئی دانہ بنا ہوا ہے کوئی پمپل ہے کوئی چوٹ لگ گئی ہے کوئی کسی قسم کا نشان ہے آپ اس کے اوپر جو ہے یہ ویزلین اپلائی کر لیں اور بعد میں جو ہے آپ اپنی بلیچ اپلائی کریں بلیچ آپ نے اس طرح سے پورے فیس پہ اپلائی کر لینی ہے آپ نے بلیچ کی موٹی موٹی سی لیئر لگانی ہے پتلی لیئر نہیں لگانی بلکل تھن سی لیئر نہیں لگانی موٹی موٹی سی کر کے ٹھیک لیئر ایک بنا لینی ہے اور اس کو صرف ہم پندرہ منٹ کے لیے لگائیں گے اس بلیچ کو پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں لگانا آپ کو کسی قسم کے کوئی ریشس نہیں ہوں گے کسی قسم کے کوئی جلن نہیں ہوگی لیکن آپ نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے پلائی کرنا ہے اور پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کے ریزلٹ دیکھیں گے اس طرح ہاں آپ ایک سپنج ضرور لے لیں اسے فیشل سپنج بولتے ہیں یہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہم اپنی بلیچ ریموو کریں گے یہ سپنج کافی سوفٹ ہوتے ہیں اسی لیے ان سے بلیچ ہم فیشل کے جو سکرپس ہیں اس کو اتارنا بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے اچھا آپ جو لاسٹ ٹپ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی سکن اوور سینسٹیف ہے جو کہتے ہیں ہم تو بلیچ کاری نہیں سکتے ہمیں ریڈنیس ہو جاتی ہے ریشز ہو جاتے ہیں جلن ہوتی ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ بلیچ کرنے کے بعد الویرا جل لے لینی ہے تھنڈی الویرا جل لینی ہے فریج میں رکھے اس کے بعد اس کو آپ نے پورے فیس پہ اپلائی کر لینا ہے دس منٹ صرف آپ نے الویرا جل کو رکھنا ہے اور آپ اپنی بہن کو دعائیں دیں گے کہ ایسی ٹپ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی آپ کو آج کے بعد کبھی جلن نہیں ہوگی کبھی ریشز نہیں ہوں گے ہائی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی عید سے پہلے آپ بھی اس بلیچ کو ضرور ٹرائے کریں اور میرے ساتھ اپنے رزرز ضرور شیئر کریں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ